اسلام علیکم ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج بنائیں گے چکن نوابی جو کہ بہت ہی تیسٹی اور ڈیلیشیس بن کر کے تیار ہوتا ہے گھر میں ہی رکھے سامان سے بہت ہی تیسٹی اور ایک دم ذائقے دار ہم چکن نوابی بنا کر کے تیار کریں گے آپ جس کو بھی یہ چکن نوابی کھلائیں گے وہ آپ کی تعریف کرتے رہ جائیں گے بڑے بڑے ریسٹورنٹس اور بڑی شادیوں میں بننے والے اس چکن نوابی کی ریسپی کو کیسے بناتے ہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں دیکھئے ہم نے مکسی کا جار لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کاجو تو یہاں ہم نے بیس کاجو لیا ہے آپ چاہے تو اس کی جگہ پر بادام بھی لے سکتے ہیں تو بادام کو آپ بھگو کر کے اس کا چھلکہ نکال لیجئے اور تب بھی اس کو گریوی میں یوز کیجئے تو یہاں دیکھئے ہم نے کاجو ڈال دیا ہے جار میں اور یہاں ہم نے دو ٹیبل اسپون بھر کر لیا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ آپ چاہے تو اس کی جگہ سوکھے ناریل کی تکڑے بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے چھے ہری لائچی لی ہے اور اس کے ساتھ ڈالیں گے پندرہ سے بیس کیسر کے دھاگے یہ ڈالنا ٹوٹلی آپشنل ہے مگر ڈالیں گے تو ٹیسٹ انہینس ہوگا بڑھ کر آئے گا اس کے ساتھ اس میں ڈالیں گے دودھ تو یہاں ہم نے ایک تیہائی کپ دودھ لیا ہے یہ روم ٹیمپریچر پر دودھ ہے پہلے سے گرم کر کے تھنڈا کیا ہوا اور اب ہم اس کا ایک دم سموز سا پیسٹ بنا لیں گے یہاں ہم آپ کو یاد دلاتے چلے کہ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نیچے جو سبسکرائبر کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس پیسٹ کو ایک باؤل میں نکالیں گے اور ابھی ہم اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے سیم جار لیا ہے اور یہاں ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاس کو فرائے کر لیا ہے اس کا بریستہ بنا لیا ہے تو یہ ڈالیں گے ہم جار میں اور اس کو ہم بینہ پانے ڈالے دردرہ سا پیس لیں گے ہمارے چینل پر چکن کی بہت ساری ریسپیس اپلوڈ ہے ان کا لنک میں آپ کو اوپر دے دوں گی آپ جا کر کے چیک کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیا اور ٹیسٹی ریسپی ہے ہم نے اس کو بینہ پانے ڈالے پیس لیا ہے آپ چاہے تو ہاتھوں سے اس کو چورا بھی کر سکتے ہیں یا کھوڑ بھی سکتے ہیں اس کو نکال کر ابھی سائٹ پہ رکھ لیں گے یہاں ایک بڑا سا برتن لے لیں گے تو میرے پاس میں بڑی سی کڑائی تھی تو میں نے یہ ہی لی ہے اور یہاں دیکھیں ایک کلو چکن کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کو چلنے میں لگ جیا تھا پانی نکلنے کیلئے اس کا سارا پانی نکل گیا ہے تو اس کو ڈال دیں گے اس برتن میں اور ابھی ہم اس کو میرینیٹ کرنے کیلئے اس میں سارے مسالے مکس کریں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشیس یہ چکن کی ریسپی بنتی ہے تو اس کو آپ ایک بار ضرور سے ٹرائی کیجئے اور یہاں دیکھیں ہم نے جو پیسٹ بنایا تھا کاجو کا وہ ہم نے سارا اس میں ڈال دیا ہے اور جو پیاس کو ہم نے دردرہ سا پیس کر رکھا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہاں دیکھیں ہم نے نمک لیا ہے دو ٹیسپون یہ ڈالیں گے اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے تیکھی لال مرچ کا پاورڈر ایک ٹیسپون بھر کر اور اس کے ساتھ اس میں رنگت کے لئے ڈالیں گے دو ٹیسپون بھر کر کاشمیری لال مرچ کا پاورڈر حلدی پاورڈر ڈالیں گے آدھا ٹیسپون دو ٹیسپون ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹیسپون ڈالیں گے بھنے ہوئے زیرے کا پاورڈر اور آدھا ٹیسپون ڈالیں گے ہم دردری پیسی ہوئی کالی مرچ یہ فریش کالی مرچ کو ہم نے دردرا سا کوٹ لیا ہے دو ٹیسپون بھر کر دھنیا پاورڈر ڈالیں گے آپ چاہیے تو اس کی جگہ پر دھنیا کو کوٹ کے بھی ڈال چکتے ہیں اور دو ٹیسپون بھر کر ہم نے لیا ہے ادرک لہشن کا پیسٹ یہ ڈالیں گے اسٹیپ بھائی اسٹیپ ریسپی کو فولو کیجئے تو آپ کا بھی نوابی چکن ایک باری میں ایسے ہی بند کر کے تیار ہوگا اور ساتھ ہی دیکھئے ہم نے لیا ہے یہاں پر دو سو گرام فریش دہی بہت زیادہ کھٹا دہی کا یوز نہیں کرنا ہے اور دو ٹیسپون ڈالیں گے ہم نیمبو کا جوز ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو ایک دم اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرینڈز اگر آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے ہماری یہ ریسپی پسند آ رہی ہے تو نیچے لائک کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو دبا کر کے ہماری ریسپی کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہے تو نیچے سبسکرائبر کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے سارے چیزیں مکس کر کے ہم نے اس کے اندر آدھا کپ ڈال دیا ہے تیل تو یہاں ہم نے پیاس کا فرائی کیا ہوا تیل لیا ہے آدھا کپ آپ چاہے تو اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور لالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ریسٹ کیلئے رکھیں گے ایک گھنٹا چکن کو جب مسالوں کے ساتھ مکس کر کے اس کو میرینیٹ کیا جاتا ہے تو بہت ہی بڑیا اور ٹیسٹی اور میرینیٹ کرنے سے چکن بہت ہی سوفٹ بنتا ہے تو دیکھئے سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے ایک گھنٹا تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے دیکھئے ایک گھنٹا ہو گیا ہے چکن کو میرینیٹ کرتے ہوئے چکن بہت ہی بڑیا میرینیٹ ہو گیا ہے اب جو ہے چکن ہم جب پکائیں گے تو چکن بہت ہی بڑیا سوفٹ اور جوسی بنے گا تو یہاں دیکھئے ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا کپ پانی تو یہ وہی پانی ہے جو سارے جاروں میں مسالہ وغیرہ لگا ہوا تھا نا تو ہم نے اس میں سب میں پانی ڈال کر کے مکس کیا اور اس میں ڈال دیا تو آدھا کپ پانی ڈالا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈال لیا ہے اس میں اور اس کو ڈالنے کے بعد میں مکس کر لیں گے اور اس کو چڑھا دیں گے چولے پر پانچ منٹ کے لیے اس کو ہائی فلم پر پکائیں گے تو دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے پکتے ہوئے تو اب ہم اس کو کھول کر کے چیک کر لیں گے اگر آپ کے پاس میں کوئی بڑا سا پتیلہ یا گہرائی والا برتن ہے تو چکن کو اسی میں بنائیے آپ کیونکہ چھوٹے برتن میں بنانے سے کیا ہوتا ہے نا بہت زیادہ چھیٹے اڑتے ہیں اس کے اور ہم اگر اس کو بڑے پتیلے میں بناتے ہیں نا پھر شوٹ کرتے وقت بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے ویڈیو برابر سے شوٹ نہیں ہو پاتا ہے اسی لئے ہم نے اس کو کڑھائی میں بنایا ہے تو دیکھئے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالت جو ہے تلے میں لگنا نہیں چاہیے ورنہ جو اس کا فلیور ہے نا وہ خراب ہو جائے گا تو اچھے سے چمت چلانے کے بعد میں ہم اس کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے پچیس سے تیس منٹ کے لیے ایک دم دھیمی آج پر آپ چاہے تو اس کے نیچے کوئی توا بگرہ لگا سکتے ہیں جس سے کہ اس کے جلے کے چانس سے سکتم کم ہو جاتے ہیں اور بیٹ بیٹ میں ہم اس کو پاس سے سات منٹ میں چیک کرتے رہیں گے تو دیکھئے ٹوٹل جو ہے پچیس منٹ ہو گیا ہے اس کو پکتے ہوئے ہم نے اس کے نیچے توا لگایا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا موٹے تلے والا برتن نہیں ہے اگر آپ کا بہت ہی موٹے تلے والا برتن ہے تو آپ کو توا لگانے کی ضرورت نہیں ہے مگر ہم نے اس کے نیچے توا لگایا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کاجو کا پیسٹ ڈالا ہے جو کہ تلے میں جا کے لگ جاتا ہے اور جلنے لگتا ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا اسی لئے ہم نے توا لگایا تھا اب ہم نے توا کو نکال لیا ہے اور اس کو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس کو ہائی فلم پر پکائیں گے تو آپ کو یاد دلاتے چلے کہ اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو نیچے لائک کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو دبا کر کے ہماری ریسیپی کو لائک کیجئے اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے سبسکرائبر کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے لگتا چمت چلاتے ہوئے ہم نے اس کی بھنائی کی ہے اور بہت زیادہ چھیٹے اڑ رہے تھے تو ہم نے اس کو ڈھک کر کے پکایا ہے اور بیٹ بیٹ میں چمت چلاتے رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے دیکھئے باریک کٹا ہوا حرہ دھنیا ڈالا ہے اور گریوی دیکھئے کتنی گاڑی ہو گئی ہے تو بس ہمیں اس کی ایسی ہی گریوی بنانی ہے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں رکھنا ہے اب ہم گیس کے فلیم کو بن کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ڈھک کے رکھنے کے بعد دیکھئے اویل سارا اوپر آ گیا ہے تو گرمہ گرم چکن نوابی کو ہم سرف کر رہے ہیں آپ چاہے تو اس کو روٹی نان پراتھا کے ساتھ کھائیے بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ کھانے میں دیکھئے کتنا داندار اور خوشبودار چکن نوابی بنا ہے تو آپ ہماری اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے اور ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرینس کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیے کہ ہماری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی بڑی شادیوں میں اور بڑے ریسیپی میں ملنے والی اس مہنگی ریسیپی کو گھر پر ایک دم آسان طریقے سے بنائیے اور گرمہ گرم انجوائی کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو ہماری آئیڈیا ہے گلدستہ کا کیچن جا کر کے فالو کیجئے ایسے ہی اچھی اچھی ریسیپیز کیلئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں اللہ حافظ بائے